دوستو پاکستان کے حالات اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتے جب تک پٹواری حضرات اپنی ذہنیت نہ بدلیں کیونکہ دیکھ لو بھئی ملک میں ہر چیز کا ریٹ بڑھا لیکن پٹواری کل بھی ایک بریانی کی پلیٹ پر بک جاتا تھا اور آج بھی سمجھانے کو جتنا مرضی بھئی ان کو سمجھاتے جاؤ لیکن انہوں نے نون لیگ کو سپورٹ کرنا نہیں چھوڑنا نون لیگ نے پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑنا اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ملک کا کچھ نہیں چھوڑنا پہلے تو سوری آر اتنی دیر کے بعد ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے لیکن آج پھر ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں آپ کی سب سے فیورٹ ویڈیو فنی پولیٹیشنز کی ویڈیوز ایسی ویڈیوز اور ایسی بھونگیاں جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کی ہنسین نہیں رکے گی تو چلیے ویڈیوز شروع کرتے ہیں اور بھئی سب سے پہلے پٹواریوں کے اس اسمبلی میمبر کو دیکھ لیں جن کا سردار اس طرح کا ہے ان کی نوکر کے اس طرح کے ہوں گے یہ دیکھیں سردار یوسف اگر نہ ہوتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بنایا تھا دوستو کیا آپ کو بتا ہے کہ آپ پر سب سے بڑا ٹیکس کون سا لگایا گیا ہے اس بھائی صاحب کی زبانی سنیے مریم نانی بھی یار جھوٹ بولنے میں حد کر دیتی ہیں پہلے یہ کہتی تھی کہ تین سو یونٹ فری دیے جائیں گے لیکن اب ان کا بیان سنیں دیکھو کبھی پچھتر سال میں ایسا ہوا کہ آپ گھر میں بجھلی استعمال کرو اور مہینے کے بعد آپ کو بل نہ آئے کبھی ایسا ہوا میں نے یوں ہی کہہ دیا وہ چبل ہے میں نے یوں ہی کہہ دیا وہ چبل ہے اچھا بجھلی کی کتنی قیمتیں بڑی ہیں دل بڑے ہیں نا دل اس لیے بڑے ہیں کہ وچھو وچھو کھائی جاؤ کہ اتھو رولہ پائی جاؤ لکھ دی پھو 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 اس کو سانس سو لین دے بھے یار حد کر دی ان لوگوں نے گورنمنٹ نون فائلر سے کیسے ٹیکس وصول کر رہی ہے ویڈیو دیکھیں اسلام علیکم پائی جاؤں علیکم اسلام جاؤں فائلر نون فائلر نون فائلر نون فائلر اگر کلفی وکری دے گا تا پہلا چپا گورنمنٹ آپ لائے گی کیوں بھائی اجڑ گئے وہ باگ جن کے لاکھوں مالی تھے گئے جب سکندر دنیا سے ان کے دونوں ہاتھ کھالی تھے عوید لطیف کہتا ہے مجھے مئی جون میں ڈرم میں رکھا جاتا تھا اوہ تُو سام پہ چھوڑ تُو مرا کیوں نہیں لاہور میں مریم نواز نے فری وائی فائی دیا تو اس شہنی نے دیکھو مریم نواز کی کیسے عزت افضائی کی اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یہ پہلی بات یہ ہے وائی فائی جو مزدور آدمی اس کا لینک نہیں ہے یہ بوکھے مار رہے ہیں وائی فائی کو ہم نے سر میں مار رہے ہیں آزم نظیر تارڑ کو دیکھ لیں کہ یہ خاجہ آصف کو کس طرح کے مشورے دے رہے ہیں وہ بھی اسمبلی میں لیکن ان کا یہ مشورہ میکرو فون میں کیپچر ہو گیا پھر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں پٹواری اور کھوتا نہ کہو یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے وہاں آیا تھا یہ کچھ دن پہلے چاند دن پہلے ہی اس میں میاں شریف رحمت اللہ علی قائد اعظم رحمت اللہ علی اور رفیز زیلندری بھی تھے ٹھیک ہے میاں شریف رحمت اللہ علی نے مجھے پیغام دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی خواب میں بالکل انہوں نے کہا ہے کہ جی قائد ملت شباز شریف صاحب شباز پاکستان ان کے آت کو تھام لو تو پاکستان بچ جائے گا اگر آپ نے ان کی کشتی چھوڑی تو پاکستان ڈوب جائے گا اور بھئی شہریار افریدی کو دیکھ لیں کہ کیسے اسمبلی میں خاجہ اصف کی چھترول کر رہے ہیں لانت اللہ علی القاظبین جھوٹے پہ رب کی لانت کل شہر یعرف نیز صاحب نے انہوں نے اصر کا اصر کا عمر یوک کا گوھر صاحب کا شب کا نام لے کے کہا ہے کہ یہ دو نمبر لوگ ہیں یہ سارا ڈراما ہو رہا ہے یہ چار پانچ بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں پوری کی پوری لیڈرشیپ جو ہے کمپروائزد ہے منیسٹر فورڈیفنس صاحب سنیں اللہ کا نام لے یہ ملک آپ کو معاف نہیں کرے گی پاکستان شہاری ویشیٹ میرے آناکار میری ماں کی خیرت کو سلام ہے اگر آپ میں زرہیا ہوتی آپ یہ آنا ہوتے یواریو دیکھو تو اڈے شہر نو کھوتا بنا یا یار پہلے تو میں نے بھی یہی سمجھا کہ کسی فیلم کی شوٹنگ چل رہی ہے لیکن جب ہیروین کا چہرہ دیکھا تو میری ہنسی نکل گئی کچھ سمجھے دیا آجر اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے نئی بخاری صاحب بھی کمال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں میرٹ ہوتا تو آج اتاولہ تارر صاحب لہور ریلوے سٹیشن پر سانڈے کا تیل پھیج دیں اور بھئی اس بندے کو بھی دیکھ لیں کہ یہ زرداری کو جلد از جلد کیوں مارنا چاہتا ہے زرداری صاحب فوت ہو جائے اور تمہیں پیسے میں زرداری صاحب فوت ہو جائے اور تمہیں مل رہے ہیں اور تم چاہتے ہو زرداری صاحب اگر درداری صاحب فوت ہو جائے کچھ ہماری امداد ہو جائے امداد ہو جائے امداد ہو جائے دو سو یونٹ سے نیچے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کو مفت بجلی ملا کرے اچھا ادھوں پتھواری بڑے خوش اندھے میہا صاحب آگئے نے دو سو یونٹ بجلی دے ماف انہوں نے رکھیا چار پی اے سی یونٹ دا ٹی کا تے گانہ میں نگا سکتے کے میہا دے ناری بجنے بی بجنے شہباز شریف صاحب بات تو صحیح کر رہے ہیں لیکن کیا اس لحاظ سے پاکستان کے تمام سرکاری ادارے بند کر دیے جانے چاہیے ایسے تمام اداروں کا جس کا عمامی خدمت سے دور دور تک کچھ تعلق نہیں اس کا خاتمہ کریں میہا صاحب اس طرح تو آپ کو تمام کے تمام سرکاری ادارے بند کرنے پڑ جائیں گے تمام دلیل کا ہوگی ظالم ہے اس کو اس کے انجام تک پنچائے اچھا بند کر رہوں پتہ نہیں لوکی اپنے رشتہ داروں تو انہی نفرت کیوں کر دینے ان کو کرنے دیں اے گل بھی ٹھیک ہے کری جان منو کی شہباز ویسے میں اپنے رشتہ داروں بڑا پیار کرنا میرے دل میں یہ جذبہ نہیں ہے تسی بھی اپنے رشتہ داروں تو تنگ ہو سب سے زیادہ نہیں اے تسی سیاسی گل کر رہے ہو نا یہ سیاسی بات نہیں ہے دے ہو جڑا تسی اپنے چاچے ہو رہا شہباز شریف صاحب دیاں تریفہ کر دے رہن دیو وہ میں اپنے دل پہ پتھر رکھ کر کرتی ہوں اب اس لڑکی کو بھی دیکھ لیں جن کا لیڈر کہتا تھا کہ ہمارے جلسوں میں لڑکیاں ڈانس نہیں کرتی اب نواز شریف صاحب ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے مریا ہم نواز کو کر رہی ہے اگر ان بندوں کو پینتیس سال لگے ہیں سمجھنے میں کہ جسے وہ ساری جنگی شیل سمجھتے رہے ہیں وہ اصل میں ایک کھوتا ہے تو اندازہ لگائیں کہ ایک عام پٹواری کو سمجھنے میں کتنا ٹائم لگے گا بخاریو کون لوگ تو سی آر سوال کا جواب دو جو پوچھا گیا ہے عظمہ بخاری کو دیکھ لیں کہ کیسے سوال کا جواب دینے کی بجائے اینکر سے ہی لڑ پڑی عظمہ صاحبہ مجھے بتا دیں آپ کیا یہ سمجھتی ہیں کہ ایک خاتون ایک وقت میں میاں والی میں بھی ہو سکتی ہے وہ سرگودہ میں بھی ہو سکتی ہے وہ لاہور کے بھی چار مقامات پر ہو سکتی ہے وہ چودویں مرتبہ گرفتار ہوئی ہے آپ صرف مجھے ہاں یا نام اس کا جواب دے دیں کہ ایسا پوسیبل ہے کہ ایک خاتون ایک وقت میں پانچ چھے شہروں میں موجود ہو جی عظمہ صاحبہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ سمینہ آپ حوالدار نہ بنے کہ میں آپ کو کیا جواب دوں یہ میں آپ مجھے بتائیں گی مجھے کیسے جواب دینا ہے یہ آپ مجھے بتائیں گی یہ آپ مجھے نہیں بتا سکتی سوال پوچھنا آپ کا حق ہے جواب دینا میرا بالکل فرض ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کا پروبلم جو ہے وہ اسپیسیفک ایک پارٹی پولیٹیکل پارٹی پرسنل نہ ہونا بھئی آپ لوگ ایک تو مسئلہ یہ ہے نا سوال کا جواب دیتے ہیں آپ کے لئے لوجیکلی یہ پوسیبل ہے کہ ایک خاتون کی ہی پہ بھی ہوں وہ آپ ہی کی پارٹی سے تعلق رکھیں گے پرسنل ہو جاتے ہیں آپ لوگ فوراں جی آپ کی پارٹی آپ کی بھئی میں جو بھی ہوں میری بلا سے مجھے چانے دیں آپ میرے سوال کا جواب دیں آزما صاحب کی کا جواب سونے اگر آپ کو سمینہ لگ رہا ہے کہ آپ پچھ اوپر کر کے اور آپ ایک سیاسی جو ہے وہ سوالات مجھے پوچھ کے اور آپ کی مجھے جواب دینا چاہیں گے وہ تو میں نہیں دیں سر میں آردی کا چواب کیا ہوتا ہے میں تو میں ماں سے بڑے عزت اور احترام سے ہاتھ بان کے پوچھ لیتی ہوں اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیا ایک خاتون ایک وقت میں پانچ شہروں میں ہو سکتی ہے جی آزما صاحب گو ایڈ ٹیز آپ پھلیں ان کو ان کو بول لیے دیجئے ان کو اپنا تھارا سارا آپ نے نہیں بولنا چی سمینہ صاحب میں کھل رہی ہوں میں تو سوال پھل رہی ہے آپ آزما صاحب کی باری ہے یہ لیکسینل بھی ہے یہ جاج بھی ہے ان کو صاحبی تو نہ کھولا پھر یاد پھر مجھے بلے سارت کو سعافی میں صاحبی بھی نہیں ہوں میں بہت غلط لڑکی ہوں اب آپ مجھے بتا دیں ایک خاتون ایک وقت میں پانچ جگہوں پہ ہو سکتی ہیں میں نہیں کر سکتی ہے آچھا نہیں سمینہ صاحب آپ انٹرپنا کریں یہ کوئی طریقہ ہے جی تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھے لگیا تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسرار انفو ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں